بڑی خبر آئی ہزباللہ سے جڑی خبر ہے کہ جنگ کے ایک مہینہ پورے ہونے پر لیبنان کا یہ چرم بنتی سنگٹھن اسرائیل پر سب سے بڑا حملہ کرنے والا ہے سعودی عرب کے نیوز چینل العربیہ کے مطابق اسرائیل کو سبق سکھانے کے لیے ہزباللہ ایسا حملہ کر سکتا ہے جسے روک پانا اسرائیلی سینہ کے لیے ممکن نہیں ہوگا مطلب سات نومبر کو اسرائیل اور حماس کی جنگ کا ایک مہینہ پورا ہونے پر اسرائیل پر بڑے حملے کا خطرہ منڈ رہا ہے کیونکہ سات اکتوبر کو حماس کے لڑاکوں نے اسرائیل میں گھس کر سیکڑوں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا وہ مانا جا رہا ہے کہ اسی طرح کا حملہ ایک بار پھر اسرائیل پر ہو سکتا ہے لیکن اس بار حماس نہیں بلکہ ہزباللہ اسرائیل میں قتل عام مچانے کی تیاری میں اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل میں تباہی مچانے کیلئے لیبنان کے اس چرمپنتی سنگٹھن نے پوری پلاننگ تک کر لیے اسی لیے یہ مانا جا رہا ہے کہ سات نومبر کو ایک بار پھر اسرائیل میں کوہرام مچ سکتا ہے کیونکہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ حماس کی ہی طرح ہزباللہ بھی اپنی پوری طاقت کے ساتھ اسرائیل پر دعویٰ بول سکتا ہے سعودی عرب کے نیوز چینل الاربیہ کے مطابق اسرائیل پر حملے کیلئے ہزباللہ نے پورا پلان بھی بنا رکھا ہے ہزباللہ کے لڑاکے کیسے اسرائیل میں گھسیں گے اسرائیل کے کس حصے کو سب سے زیادہ ٹارگٹ کیا جائے گا اور کیسے اسرائیل کی سینہ کو چکمہ دینا ہے اس کی پوری پلاننگ کی جا چکی ہے مطلب سات نومبر کو حماس کی طرح ہزباللہ نے اسرائیل کو گہرے زخم دینے کی تیاری کر لی ہے اور دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں لیبنان کی طرف سے ہزباللہ اسرائیل کے خلاف جنگ کا اعلان کر دے گا حالانکہ وہ رہ رہ کر لیبنان بورڈر پر اسرائیل کے سینہ ٹھکانوں پر راکٹ اور مسائل داگنے کا ایک بھی موقع نہیں چھوڑ رہا ہے لیکن سات نومبر کو اسرائیل پر بڑے حملے کی پلاننگ کر ہزباللہ نے بنیمین نتنیاہو کی پریشانی بڑھا دی جبکہ پچھلے ایک مہینے سے رازہ پٹی کو گھیر کر اسرائیل کی سینہ ہماس کا خاتمہ کرنے میں جھٹی ہے لیکن دعویٰ ہے کہ اس کے بعد بھی اسرائیل کو من مطابق کامیابی نہیں مل سکی ہے کیونکہ اسرائیل کی طاقتور سینہ کے آگے ہماس نہ صرف کھڑا ہے بلکہ وہ لگاتار اس کے حملوں کا جواب بھی دے رہا ہے فلسطین کے اس چرمپنتھی سنگٹن کا دعویٰ ہے کہ اسرائیل اپنی پوری طاقت لگانے کے بعد بھی ہماس کا صفایہ نہیں کر پائے گا ایک روز پہلے ہی ہماس کے پرمک اسمائل ہانیا نے پسچمیشہ کے دیش قطر سے ایک ویڈیو جاری کر یہ دعویٰ کیا کہ جنگ میں اس کے لڑاکے اسرائیل کے سینکوں پر بھاری پڑ رہے ہیں اور مانا جا رہا ہے کہ غازہ پٹی میں موجود ہماس کے مٹھیبر لڑاکوں سے نپڑنے کے لیے جبکہ اسرائیل نے غازہ پٹی سے ہماس کو جڑ سے اکھاڑ پھیکنے کے لیے اپنی پوری طاقت جھوکی ہوئی ہے یہاں تک کہ اسرائیل اپنا زمینی ابھیان بھی شروع کر چکا ہے مطلب اسرائیل کی سینکہ ہماس کے لڑاکوں کے ساتھ آر پار کی جنگ میں اتر چکی ہے پچھلے کچھ دنوں میں اسرائیل کی سینکہ کئی بار غازہ پٹی میں گھس کر ہماس کے ٹھکانوں پر حملے کر چکی ہے اور ساتھ اکٹوبر کو ہوئے حملے کا بدلہ لینے کے لیے اسرائیل کی سینہ ہماس کے ایک ایک لڑاکے کو چن چن کر مار رہی ہے ساتھ اکٹوبر اسرائیل کے اتحاس میں سب سے کالے دن کے طور پر درج ہو چکا ہے کیونکہ اس دن ہماس کے لڑاکوں نے اسرائیل کی دھرتی کو خون سے لال کر دیا تھا اسرائیل میں ہر طرف صرف اور صرف تباہی اور شبوں کے ڈھیر نظر آئے تھے اور اسرائیل کا آراب ہے کہ ساتھ اکٹوبر کو ہماس کے لڑاکوں نے بربرتہ اور کرورتہ کی ساری حدے پار کر دی تھی اور اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے ہماس کے لڑاکوں نے بزرگوں، مہلاؤں اور چھوٹے چھوٹے بچوں تک کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا اس حملے کے بعد سے ہی اسرائیل ہماس کو مٹانے کے لیے غازہ پٹی پر تابر توڑ حملے کر رہا ہے اسرائیل کی طرف سے کیے گئے ان حملوں میں نو ہزار سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے لیکن اس کے بعد بھی ہماس کے لڑاکے اسرائیل کے سامنے گھوٹنے ٹیکنے کے لیے راضی نہیں ہے اسرائیل کی سب سے بڑی پریشانی ہماس نہیں بلکہ لبنان کا چرمپنتی سنگٹھن ہزباللہ ہے جو ہماس سے کہیں زیادہ خطرناک اور طاقتور ہے کیونکہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس کٹرپنتی سنگٹھن کے پاس اپنی ایک آرمی ہے جو کسی بھی دیش کی سینہ کو ٹک کر دے سکتی ہے ایک ریپورٹ کے مطابق ہزباللہ کے پاس قریب ڈیڑھ لاکھ لڑاکیں ہیں جو کسی بھی دیش میں تباہی مچانے کی طاقت رکھتے ہیں اس کے علاوہ اس کے پاس گھاتک مسائلوں کا زخیرہ بھی موجود ہے ان میں کئی لمبی دوری تک مار کرنے والی مسائلیں ہیں جو اسرائیل کے کسی بھی کونے میں تباہی مچا سکتی ہیں دعوہ یہ بھی ہے کہ مسائلوں کے علاوہ ہزباللہ کے پاس آدھونک ڈرون اینٹی ٹینک مسائلیں اور ائر ڈیفنس سسٹم بھی موجود ہیں مطلب اگر ہزباللہ جنگ میں اپنی پوری کشمتہ کے ساتھ اترا تو اسرائیل پر کہر ٹوٹ سکتا ہے لیکن اسرائیل کی پریشانی تب اور بڑھ گئی جب سعودی عرب کے چینل الاربیہ نے یہ دعوہ کر دیا کہ ہزباللہ جلد ہی اسرائیل پر حماس سے بھی بڑا حملہ کرنے کی تیاری میں جس کی پوری تیاری بھی اس نے کر لی الاربیہ کی ایک رپورٹ کے مطابق ایران کی مدد سے ہزباللہ نے اسرائیل میں تباہی مچانے کی سازش ٹچی دعوہ یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ سات اکتوبر کی طرح سات نومبر کو ہی ہزباللہ اسرائیل پر دعوہ بول سکتا ہے اور اسی وجہ سے یہ دعوہ کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل پر سات اکتوبر سے بھی بڑا خطرہ مندرارہ الاربیہ کی رپورٹ بتاتی ہے کہ اس کے پیچھے ایران کا دماغ ہے کیونکہ ایران اسرائیل کا جانی دشمن ہے اور اس نے ہی اسرائیل کے خلاف لیبنان میں ہزباللہ کو کھڑا کیا تھا اور تو اور وہ سنی سنگٹھن حماس کو بھی اسرائیل کے خلاف ہتھیاروں کی مدد کرتا ہے اور اس کے علاوہ یمن کے ہوتھی لڑاکے بھی ایران کے اشارے پر اسرائیل کے خلاف یودھ میں اتر چکے ہیں مطلب ایران، ہماس، ہزباللہ اور ہوتھی لڑاکوں کو اسرائیل کے خلاف ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے کیونکہ ان سبھی کا مقصد یہودی دیش اسرائیل کو دنیا کے نقشے سے مٹا دینا ہے اور مانا جا رہا ہے کہ اسی وجہ سے ایران کے اشارے پر سات نومبر کو ہزباللہ، اسرائیل پر بھیشن حملہ کرے اور پوری طرح جنگ میں کود جائے گا